شباز شریف صاحب نے کہا کہ فوج اور حکومت یک جان ایک قلب ہے درہ وہ بھی سن لیتے کیونکہ ان کی بات سرکے مجھے یاد آگیا کہ ایک دفعہ عمران خان نے بطور پرائیم میسٹر یہی بات کہی تھی اس زبانے کے عربی چیف کے مطلق تو اس کے بعد ہسٹری ہو تھی وہ بڑے انٹرسنگ تھی نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہمارے ساتھ سیڑٹر رفان صدیقی صاحب موجود ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بھی ذہن اور قلب کے بڑے قریب ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یک جان دو قلب لیکن اس کے قریب قریب کے معاملہ ہے لون لیگ کے بھی بڑے سرکردہ رہنم ہیں ان سے جان لے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب کی معافی کی آفر سے لے کر مشروط معافی کی آفر سے لے کر آگے تک آج یک جان دو قلب تک کے معاملات افران صدیقی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ قائمہ کمیٹی برائے تعلیم سے آج جو خبر پر نظر سے گزری آپ نے ستیفہ دے دیا بڑی اہم پوز تھی آپ جو سے پڑے لکھے انٹلیکچول آدمی کا وہاں ہونا تو بہت ضروری سر کیا معاملہ ہوا بہت شکریہ کامران یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن سمہو یہ خاصا ہائلائٹ ہو رہا ہے اور معاملہ صرف اتنا تھا کہ کل ہماری میٹنگ تھی قائمہ کمیٹی کی اور میں چونکہ تین سال اس کمیٹی کا چیئرمن رہا ہوں اور ایشوز آلموسٹ وہی تھے جو چلتے رہے تھے اس زمانے میں بھی ٹیچرز کے ایشو ہیں ایچ ای سی کے ایشوز ہیں کالجز کی سکولز کی ایفلییشنز کے ایشوز ہیں تو ایک موقع پہ میں نے کلیریفیکیشن کرنی چاہی کہ اس ایشو کو ہم نے پہلے دیکھا تھا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا تو جو چیئر پرسن تھی ہماری جماعت ہی کی بشرا انجمبت صاحبہ تو انہوں نے مجھے گفتگو نہیں کرنے دی اور مجھے روک دیا اور انہوں نے مائک جو ہے یا بولنے کی جازت دے دی اپنا جو کمیٹی کا سیکرٹری ایک نوجوان ہوتے ہیں جو سینٹ کے ملازمی ہوتے ہیں تو میں تو خیر ان چیزوں کو بہت زیادہ دل سے نہیں لگاتا لیکن پی ٹی آئے کی جو رکن بیٹھی تھی انہوں نے اتجاج کیا جو ایمکی ایم کی ایک خاتر رکن بیٹھی تھی انہوں نے اتجاج کیا اور ان کا کہنا یہ تھا جی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے گزرشتہ میٹنگ میں میں نہیں تھا اس میٹنگ میں اور آج آپ نے ایک سینئر ممبر سے کیا ہے تو اپالو جائز کریں خیر انہوں نے اپالو جائز کر لیا اور بات ختم ہو گئی لیکن میں نے سمجھا آج میں نے چیئرمن سے بات کی میں نے سمجھا جی کہ شاید میرا اب اس کمیٹی میں بیٹھنا ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہو اور میری بھی ہو تو سو میں نے وہ کمیٹی چھوڑ دی اور ایک اور کمیٹی جائن کر لی تو اس میں کوئی ایسا بہت بڑا ایشو نہیں ہے لیکن چونکہ میڈیا پہ چل رہا ہے تو میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا آپ کے پروگرام میں وہ ہے نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر لیکن اس سے پہلے ہے کہ خیرت کو غلامی سے آزاد تو وہ آج کل کے جوان جو ہیں ینگسٹرز جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا کمیٹی میں رہنا جو ہے وہ بڑا اچھا رہتا انٹرلیکچوری تعلیم پر مبنی کمیٹی کا یہ میرا اپنا سینٹیمنٹ ہے ایشوان صدیقی صاحب آج چھباشری صاحب نے گفتگو کی ہے یہ تو اس سے پہلے گفتگوی بیران صاحب نے بھی کی تھی اس زمانے میں اس زمانے کے آرمی چیف کے ساتھ تو اس کو کس تناظر میں لوگ دیکھیں جو آج انہوں نے کہی ہے اور یہ یک جان ایک کلب کو آپ ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجئے کس طرح کو سمجھا جائے دیکھیں کامران میں اگر اس کو دیکھوں اور جو آپ نے تقابل کیا یا ایک موازنہ کیا خان صاحب کے بیانات سے وہ بھی ون پیج کی گردان کیا کرتے تھے اور یہ جو یک جان دو کالب کی بات ہوئی ہے ایک بنیادی فرق ہے اور میرا خیال ہے اس فرق کو ہمیں ملہوز رکھنا چاہیے کہ وہ جو ون پیج تھا یا یک جان دو کالب تھے اس کا حدف کیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اس کے اعداف کیا تھے ان اعداف کا یا ان مقاصد کا تعلق جو تھا وہ ملک کی تعمیر و ترقی سے نہیں تھا ملک میں انویسمنٹ لانے سے نہیں تھا ملک کے مسائل کی صورتگری سے نہیں تھا وہ یہ تھا کس کو پکڑنا ہے کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کو نکالنا ہے کس کو عدالت سے سزا دلوانی ہے یہ مقاصد اور اعداف تھے جو میرا خیال ہے کہ وہ ون پیج کے پیشے نظر رہتے تھے اب صورتحال یہ نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں اور صدق دل سے سمجھتا ہوں میں یہ کوئی لپا پوتی کی بات نہیں کر رہا یا میں شاباز شریف صاحب کے بیان کی تشدیق اور تعاید کیلئے نہیں کہہ رہا کہ اب کے جو تعاون ہے اور اب کے جو یک جان دو کالب کی کیفیت ہے یا ایک پیج کی کیفیت ہے اس کا دارہ اکار کتی طور پر مختلف ہے وہ فتنہ و فساد حریفوں کو سزا دینا لوگوں کو بند کرنا نیب کے مقدمے قائم کرنا جرنیلوں کے گھروں میں جا کے کہنا کہ اس کو زمانیلہ یہ سلسلہ نہیں ہو رہا ہے یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی تعمیر و ترقیق کے لیے جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج ملک کے دوسرے ادارے اور حکومت مل جل کر اس کشتی کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے کوشہ ہیں ان کا اشارہ ایسی طرف ہے باقی مانی جو ہے وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق سارے لوگ لیتے رہیں گے